جو موجودہ سوشل رسپانسیبیلٹی آپ کو کس حد تک نظر آئی خصوصاً اس سارے سنیریوں میں سوشل رسپانسیبیلٹی جو ہے وہ ایک انڈیویجول کپیسٹی میں کسی فرد کی ہے اور پھر اس کے بعد مختلف گروپس کی ہے جو انڈیویجول کی کپیسٹی ہے اس پر ڈیبیٹیبل ہے وہ ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ انجام دینی جو گروپس کی ہے اسے آپ دیکھ لیجئے تاجروں کا ایک گروپ وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پورا سال ایک طرف ہوتا ہے کاروبار کا رمضان ایک طرف ہوتا ہے ہمیں کاروبار کرنے دیجئے ہمارے سال کا سب سے بڑا ایونٹ جو ہے وہ جا رہا ہے یہ بزنس کہنے کا تو موقع نہیں ہے علماء کرام جو ہیں وہ مصر ہوئے اس کی یقیناً مذہبی ریزنز ہیں اور وہ بلکل ٹھیک ہوں گے اپنی جگہ ان کا بہت احترام لیکن محمود شام صاحب نے سوال پوچھا تھا اور انہوں نے اپنے کلام میں سوال پوچھا تھا کہ کیا مسجدیں اس شہر کی کعبے سے بڑی ہیں تو اس کے بعد کوئی دلیل کوئی بات نہیں رہا جاتی ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی ہم مصر ہوئے اور کیا عبادت عبادات کرنے کے لیے خود مفتیان کرام نے فتحہ نہیں دیا کہ آپ گھروں میں عبادات کر سکتے ہیں تو یہ گروپس کی شکل میں جو ہماری رسپانگزبلیٹی اس پر بہت بڑا سوال ہے ٹھیک ہے اچھا سر یہ فرمائیے کہ جو اس وقت عوام کے اندر جو رائح پائی جاتی ہے آپ بھی ظاہر ہے دیکھتے ہوں گے اور اپینینز آپ کے پاس بھی آتی ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ کونسپیریسی ہے کچھ بھی نہیں ہے میں نے کوئی کرونا کا پیشن نہیں دیکھا یہ نہیں دیکھا ان کو کہتے ہیں بھائی آپ احتیاط کریں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں یہ صرف ڈراؤا ہے یہ دکھاوا ہے یہ کیوں آخر ہماری عوام میں اس حد تک سرائیت کر گیا دیکھئے آپ نے جب ابھی مجھے آپ کے پینل سے کال ملائی گئی ہے تو انہیں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کے ایک پیغام سنائی دیا ہے جس میں کہتا ہے کرونا وائرس کی وبا خطرناک ہے اب ابتداء میں تو یہ پیغام جو تھا وہ تھا کرونا وائرس کی وبا جان لیوہ نہیں پھر اس کے بعد اس سے بدلا گیا اب یہ ہے کہیں کئی جگہوں پر جان لیوہ نہیں کہ جگہوں پر ایک کرونا وائرس کی وبا خطرناک ہے ہم نے پہلے خود ہی لوگوں کو ایک دا فرس پلیس ایزی کر دیا چل مارو کچھ نہیں ہوتا جان لیوہ نہیں تو جو لوگوں کو محتاط کرنی کی حکومتی رسپانسپلیٹی تھی اور جو اس کا موقع تھا وہ ہم نے ایک دا فرس پلیس کھو دیا تو لوگوں کو اگر وہ چل کر گئیں تو ہم نے یہ چل کرنی کا موقع خود دیا ہے اور اس کے بعد اب جا کے ہم نے اس پیغام کو بدلائے اب وہ پیغامیں کرونا وائرس کی وبا خطرناک ہے تو ایک تو حکومت کی سطح پر جو آگئی ہے اس کی جو کیمبین اس پر بہت بڑا سوال ہے پھر اس کے بعد لوگ ایک سروے ہوئے بھی ریسنٹی اس سروے میں لوگوں سے پوچھا گیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں کرونا سے کچھ نہیں ہوگا ان تمام لوگوں کو بار بار جو جامعہ تل اظہر کے سعودی عرب کے اقدامات ہیں حرمین کے اقدامات ہیں ان کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے لوگ مزہدی طور پر زیادہ اسوسییٹ کرتے ہیں زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں تو ہم نے وہ بھی اچھی کیمپین نہیں کی اچھا تارک بھائی آپ تو ملے بھی ہیں ہمارے جو کلیگز ہیں ظاہر ہیں اور ہماری فیلڈ کے بندے ہیں ایسن کو خود کرونا ہوا اس کے علاوہ اکرا بخاری کا نام بھی اب آ گیا آپ تو دو تین سے ملے بھی کہ جب وہ سے اتیاب ہو کے واپس آئے تو کیا سمٹمز تھیں اور کس طریقے سے ان کو کارنٹین میں رکھا گیا یہ جو ویڈیوز ہم آئیروز سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں ایکسپو موڈل کارنٹین کی بھی سامنے آئی سیال کورٹ میں کارنٹین سینٹر کی سامنے اس میں کتنی صداقت ہے اور وہاں پر رکھا کیسے جاتا ہے کیا ایس اوپیز ہیں ان کے اچھا دیکھئے یہ جو حکومت کی سطح پر اقدامات ہیں کارنٹین سینٹرز کے ان میں جو میں نے خود لوگوں سے بات کی جو ان میں ہو کر آئے ہیں وہ کہتے ہیں بہت اچھی اقدامات ہیں یہ جو ویڈیوز میں آپ کو نظر آتے ہیں میو کی ویڈیو پہلے ایک بزرگ کی آئی تھی پھر اس کے بعد ابھی آئیں پھر یہ ایکسپو سینٹر والی ویڈیوز آئیں ان ویڈیوز میں جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جس ایک تو ہمیں ہر موقع پر سوال اٹھانے کا شوق ہے ہمیں سے ہر شخص وہ اپنی جگہ سینئر تجزیہ کار ہے دوسرا اس بات سے اختلاف ممکن نہیں کہ لوگوں کو بہتر سہولتیں ملنی چاہیے یہ ان کا حق ہے اگر وہ کسی مشکل میں انہیں بہترین سہولتیں ملنی چاہیے گورمنٹ کا یہ فرض ہے یہ لوگوں کا حق ہے لیکن آپ کو گھر والا ماحول کسی کو کہیں بھی رکھ دیا جائے تو وہ نہیں مل سکتا تو وہ اس پہ سوال ہمیشہ رہے گا یہ جو واش روم بہت اچھے نہیں ہیں تو یہی تمام لوگ انہی واش روم کو جب ہم استعمال کرتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں نا پبلک پلیس پہ شاپنگ مالز میں اگر وہ فائیو سٹار شاپنگ مال ٹائپ کی جگہ نہ ہو جو تین سے چار بڑے ہیں شہر میں تو اس کے بعد در جگہ کیا حال ہوتا ہے واش رومز کا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم خود کتنا خیال رکھتے ہیں یہ جو معاملہ آیا سامنے خصوصاً اس وقت ایک جانب تو کرونا کے حوالے سے جو امریکہ کی جانب سے تھیوری آئی تھی سامنے کونسپیریسی ہے اور اب امریکہ ٹرپ جو ہے وہ بالکل واضح ہو گیا سامنے مختصصاً اس پہ جواب دیجئے گا دیکھئے یہ جو کرونا وائرس مین میڈ ہے اور یہ لیبارٹری میں بنایا گیا وہان کی لیبارٹری میں پھر امریکہ جو عبداللہ حسین حارون صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ یوکے کی لیبارٹری میں بنا کینیڈا کی ائرلائن سے وہان پہنچا دیا گیا دونوں جانے تھیوریز موجود ہیں لیکن جو سائنٹسٹ اس کو اسٹیڈی کر رہے ہیں میں اس کو پڑھ کر ہی بتا سکتے ہیں ہم لوگ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مین میڈ نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ چمگادر اور پینگلن پھر اس پر ہی سوال ہوتا ہے کہ چینی جو ہیں وہ چمگادر کا جوشاندہ تو صدیوں سے پی رہیں تو اب ایسا کیا ہوا ہے کہ چمگادر کے جوشاندے سے ہونے یہ ہوئے لگا بہت 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 شکریہ آپ کا تاریخ مطین صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لئے اس وقت آپ نے ناظرین گفتگو کرنے کے لئے